اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ پرائیم میسٹر نے یہی کوشش کی ہے اپنی بھوپال کی تقریر میں کہ اکسایا جائے مسلمانوں کو تاکہ مسلمان اس کے خلاف زور و شور سے آواز اٹھائیں اور پھر وہی ایجنڈا کچھ ملک کا بدل جائے حالانکہ میں آپ کی اس ذریعے سے تمام ناظرین اور قارئین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ذت سب سے زیادہ آدھی واسیوں پر پڑھئے گی بہت تفصیلی گفتگو ہوگی اگر میں اس کے دلائل پر گفتگو کروں آدھی واسی بالکل تباہ ہو جائیں گے ابھی بھی وہ تباہ ہیں بچانے لیکن اس کے بعد جو ان کا حال ہوگا وہ ناقابل تصور اور ناقابل بیان ہے شرور کاس کے بارے ہوں کا ریزرویشن ختم ہو جائے گا ٹرائبل لوگوں کے جتنے بھی پریولیجیس ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے کریشنز کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے سکھوں کے تو بہت بری طرح اثر پڑے گا اسی لئے پنجاب کی سکھ لیلرشپ نے جو ریلیجیس بھی ہے اور پولیڈکل بھی ہے دونوں نے کھل کر پیش لیتی ان دنوں میں اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیئے ہیں پریس کانفینسز کی ہیں بلکہ جو سب سے بڑی اوگنیزیشن ہے جو دربار صاحب کا انتظام دیکھتی ہے جو شریمنی گردوارہ پردبندگ کمیٹی اس نے بھی اس کے خلاف سخص بیان جاری گیا تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف آپ کے خلاف نہیں ہے بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کے خلاف زیادہ آواز نہ اٹھائیے آپ تو اپنے ان بھائیوں کو اگر توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہو تو آپ ان کو توجہ دلائیے ان کے خلاف ہیں وہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر کچھ مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہندو مسلم مسئلہ بن جاتا ہے بے شک مسلمان اس سے متفق نہیں ہیں جیسے ملک کے 85% لوگ اس سے متفق نہیں ہیں تو 85% لوگوں کو بولنا چاہیے ان کی ارگنیزیشنز کو ان کی لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے اس کے خلاف لکھنا چاہیے بولنا چاہیے اور پبلک اپنینت بنانی چاہیے